بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنے ہوگے جس سے آپ کو آنے والے وقت میں آپ کا جو پچھلا نقصان ہے وہ بھی ریکور ہو سکے گا اور آنے والے وقت میں آپ کو ایک اچھا پروفٹ جو ہے وہ بھی مل سکے گا دیکھیں لاہور سمارٹ سیٹی میں تب کو پتا ہے کہ لاہور سمارٹ سیٹی جب سٹارٹ ہوئی تب کافی لوگوں کو کافی اچھا جو ہے مناسب ریٹ پر چیزیں مل گئی اور انہوں نے کروڑوں میں پروفٹ جو ہے لاکھوں میں پروفٹ جو ہے وہ گیل کی ہے لیکن اس وقت جن لوگوں نے یہ بائن کی وان کروڑ پہ آٹھ م سکسان کے اندر ہے انہی غلطیوں کی ہم بات کر رہے ہیں لیکن اب جو ہے وقت ہے کہ آپ جو ہے بائنگ کریں جو وقت تھا جب ریٹ اوپر تھے تب تو کافی زیادہ لوگ آگے تھے ایک دم مارکیٹ کے اندر جو ہے بائنگ کرنے لیکن اب جو اصل وقت ہے بائنگ کے حوالے تھے پرچیزنگ کے حوالے تھے چیزیں کریدنے کے حوالے تھے اب جو ہے کافی کم مارکیٹ میں باہر دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کو چیز بڑے ہی مناسب ریٹ پر ملت ہے اپنی ایکشوال جو اس کی اماؤنٹ ہوتی ہے ایکشوال جو اس کی ورث ہوتی ہے اس سے بھی کم جب آپ کو چیز ملے تو سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے وہ چیز بڑے ہی اچھے ریٹ پر مل رہی ہے بڑے ہی مناسب ریٹ پر مل رہی ہے آپ کو اس کو جلدی جلدی ایس سونہ اس پاسیبل جو ہے گراب کرنا ہے آپ جساں اس کو گراب کریں گے آنے والا وقت جب مارکیٹ اوپر جائے گی آپ پروفٹ میں ہوں گے اور آپ کو بہترین جو ہے منافع مل جائے گا تو وہی وقت لا اپنی ورث سے بہت زیادہ کم ریٹ پر آ چکی ہے ابھی بھی کچھ وراغ میں پروفٹس ہیں لیکن وہ پروفٹس اگر آپ دیکھیں تو جن لوگوں نے وہاں پر انویسمنٹ کی ہوئی ہے انہوں نے ایک چیز اسی لاکھ میں پرچیز کی اگر آج وہ آپ سے دس لاکھون بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو وہ وہ کی ورث ہوت ہے اور وہ آپ اس میں جا کے جو ہے بائن کر سکتے ہیں اور وہ آپ کے لئے بینیفٹ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ چیز جو کہ اسی لاکھ پر تھی اب وہ اپنی قیمت جو ہے ستر لاک گھرا چکی ہے اور آپ کو وہ دس لاکھون پر بھی رہی ہے اور کچھ سمارٹ ٹی کے ایسے بلوکس بھی ہیں جہاں پہ آپ تو بغیر پروفٹ کے بھی چیزیں ملتی ہیں تو یہ وقت جو ہے بائن کا وقت ہے اپنی گلتیوں سے سیکھیں جو انویسٹرز ہیں ان کو چاہیے اس ٹائم آکے ریال اسٹیٹ میں بائن کریں سپیچلی جو لاہور کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے سب سے مناسب قیمت کا سب سے اچھے ڈیویلپر کا لاہور سمارٹ ٹی اس کے اندر آپ پرچیزنگ کریں اب پرچیزنگ کے حوالے سے کچھ چیزیں میرے پاس آویلیبل ہیں جو میں آپ سے شیئر کروں کا مہتی مناسب ریٹ پہ آپ کو مل سکتی ہیں سب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں آٹھ مرڈا کمیشل جو کہ لاہور سمارٹ سٹی کی سب سے ہارٹ پرڈکٹ ہے آٹھ مرڈا کمیشل آپ کو مل رہی ہے جی 312 فٹ کی مین بولیوارڈ کے اوپر تقریباً یہ ساڑھے 300 فٹ کی مین بولیوارڈ بن جاتی ہے جو کہ سیدھا رنگ روڈ کے ساتھ اٹیچ ہو رہی ہے اس کے رنگ روڈ سے جسے ہی آپ ہزتے ہیں راؤنڈ ابوٹ آتے ہیں اس کے رائٹ سائٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ اس مین بولیوارڈ پہ آتے ہیں یہاں پہ آٹھ مرڈا کمیشل کی اوپشن آویلیبل ہے جی جس کی ٹوٹل پرائس کی بات کیجئے تو ون کروڈ سیونٹی نائل لیک پیٹی تھاؤزن ہے اس میں سے تقریباً ایک کروڈ پینتیس لاک کی اماؤنٹ جو ہے اس میں پے ہے یہ کمیشل آپ حاصل کر سکتے ہیں پے کر کے اور بہت کم اور مناسب یہاں پہ پروفٹ آپ کو جو ہے پے کرنا ہوگا تو یہ ہمارے پاس ایک بہت ہی ہارٹ پروڈک ہارٹ لوکیشن پہ بہتری لوکیشن پہ مین بولیوارڈ کا کمیشل آ رہا تھا وہ بھی آٹھ مرلہ میں تو ہم نے سوچا آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھے پرشیزنگ کے حوالے سے یہ کمیشل آپ کو پتہ ہے سٹارٹنگ پہ جب یہ بیس پرسن پہ تھے ایک کروڑ پلاس کے پروفٹ میں بھی یہ کمیشل جو ہے سیل ہوئے ہیں اب آپ کو یہ بہت مناسب لیٹ پہ میرے ہیں ف فر ایگزمپل کسی نے اس وقت یہ فائل بیس پرسن پہ وان کروڑ پہ بائنگ کی ہوگی آج اگر آپ کو یہ دس پندرہ لاکھ پروفٹ پہ بھی مل جاتی ہے تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ بینیفٹ دیل جو ہے ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو اس میں کافی اچھا بینیفٹ ہو سکتا ہے سمارٹ سٹی میں کچھ نہ کچھ تھا تو یہ ایک جو آٹ مرلہ کی فائل تھی وہ ایک کروڑ تک گئی تھی اور کافی دیر تک اس کو ہم نے ریٹس جو ہے وہ بڑھتے ہوئے اس کے دکھائی دیئے اب جو آن کے ملکی حالات ہوئے ہیں جس کے وجہ سے مارکیٹ ٹھوڑی ڈاؤن ہوئی ہے لیکن یہی پرچیزنگ ٹائم ہے جس میں سٹارٹنگ پہ میں نے آپ کو بتایا ہے تو فردر ہمارے پاس کچھ اچھی روکیشن کے اور بھی پلوٹس ہیں ریزیرنشل میں اگر آپ کا بج کر سکتے ہیں تو فردر کسی بھی قسم کی انفرومیشن کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کا پلوٹ لاہوری سمارٹ سٹی میں چاہیے اس کی انفرومیشن لینا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنا پلوٹ سیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کی کوئی کیوڑی ہے لاہوری سمارٹ سٹی کے حوالے سے تو سکرین پر دیے گے نمبر 030018904 پر آپ اسے کونٹیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسندے تو لائک کرتی جائے گا چینل کو سبسکرائب کرتی جائے گا پیل ایکن کے ویڈیو پسندے تو لائک کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ